اپنے امیے کے لئے دعا کرو وہ جہاں بھی ہیں سکون سے رہے اور ایک بات اور بیٹا تمہیں بتائے نا کہ ان کا سکون ان کی اولاد کی خوشی تھی وہ اب بھی خوش ہوں گی اگر تم دونوں کو خوش دیکھیں گے اگر تم دونوں کو خوشی تھی راہل بیٹا میں نے تمہیں گھر کے لئے کہا تھا نا جو ابو میرے ایک دوست کا جاننے والا ہے اس کے پاس ایک گھر ہے جو کہ فرنشت ہے اور پھاس کوئی اس نے قرائے کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہم چاہیں تو ادھر جا کر رہ بھی سکتے ہیں لیکن ابو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر سوچ لیں اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہمیں کہیں اور جا کے رہنے کی کیا ضرورت ہے بیٹا یہ سب میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ علیزے سکون سے رہ سکیں تمہیں تو پتا ہے یہاں بہت سے لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے میں نہیں چاہتا کہ علیزے کے مطالب کوئی بھی کچھ کہیں اپنی بیٹی کی تیرہ زاری مجھے منظور نہیں ہے ٹھیک ہے ابو میں آج ہی شام میں جا کر سب کچھ فائنلائز کر لیتا ہوں پھر ایک دو دن تک ہم وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں آج آفیس نہیں جانا کیا چلا جاؤں گا آفیس بھی مجھے نہیں بتائیں گے اسی طرح سے ہکیلے پریشان ہوتے رہیں گے بات کیا آخر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ وہاں تبریز الگ ٹینشن میں ہے اس نے کچھ کہا تو نہیں تم سے اس نے کیا کہنا ہے وہ تو رات کو بھی گھڑ نہیں آیا تھا اور صبح صبح پھر چلا گیا اللہ جانے کیا پریشانی ہے نہیں آپ اس کی وجہ سے تو نہیں پریشان ہو رہے ہیں نہیں نہیں میری پریشانی تو بزنس ریلیٹڈ ہے اس کا اپنا کو مسئلہ ہوگا خدا معلوم کن چکروں میں لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کن چکروں میں کیا ارے ہونا کیا ہے اسی علیزے کا چکر ہے اس بھلا کو اٹھا کے یہاں لانا چاہتا ہے دوبارہ سے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرے جیتے جی وہ لڑکی اس گھر کی دہلیس پار نہیں کر سکتی ہرگز نہیں آنے دوں گی میں اسے یہاں پر میرے لئے چاہے بھیجوات ہو سکتا میرے لگا نہیں کیا ہوں کہ میں لگتا ان کی ٹینشن کچھ زیادہ ہی بڑی ہے اللہ